اسلام علیکم دیڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سفاغت ہے میں ہوں آلوگ تو آج جو ویڈیو لے کر آیا ہوں ویڈیو ہے آرزو کازمی کا اور اس میں سانتی تاراڑ ہے گیسٹ اور ٹاپک ہے سپاسنگ چائنہ انڈیانز ناو لارجس گروپ او فورن سٹوڈنٹس اگ جرمنی اچھا جی میں بھی کہیں پہ تو پڑھا تھا میں نے یہ کہ بھائی جرمنی میں جو انڈیان سٹوڈنٹس ہیں وہ لارجسٹ فورن سٹوڈنٹس کا گروپ بن گیا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ کینیڈا نے پنگے لے لیے بھارت سے تو بھائی بھارت کے لوگ بھی تو پھر دکھائیں گے نگا بھائی کہ بھارت سے پنگے لینے کا مطلب کیا ہے تو جرمنی میں اور دوسرے دیشوں میں بھارتی سٹوڈنٹس کی جو سنکھیا ہے وہ لگتار بڑھ رہی ہے اس لئے بڑھ رہی ہے کیونکہ کینیڈا چھوڑ کے اور ادھر جانا شروع ہو گیا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ ساجی تارڈ کیا بات بتا رہے ہیں تارڈ بہت ساری چیزیں ہیں اور خاص طور پر ہمیشہ جو آپ مینشن کرتے ہیں ایڈوکیشن کو لے کر بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جی ایڈوکیشنل امرجنسی لگائی جائے گی چار سال کے لیے پاکستان میں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں ایسے تو جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا سارا دھیان تو اس وقت لون کی طرف ہے کہ آئی ایم ایف سے مل جائے یا کہیں سے مل جائے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جرمنی میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو انڈین سٹوڈنٹس ہیں وہ تو قریبن 45,000 کے قریب پہنچ جائیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایڈوکیشن پر کام کر رہے ہیں اس آگدار صاحب کو جو ہے وہ ڈیپیوٹی پرائی مینسٹر بنا دی ہے تو یہ سب چیزیں یہاں چل رہی ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو آرزو سب سے پہلے تو میں کچھ دن بہری غیر آدھری رہی سام دیکھنے والوں سے تو میں آپ کو پتہ ہے پولٹیکل ہوں میں ساتھ ہمارے الیکشن اپنے جو ہے وہ بھی زہروں پر ہے تو میں نے اس میں بھی کچھ ٹائم دینا ہوتا ہے میں مازرت کے ساتھ کہ میں اس میں ٹریبل کر رہا تھا اپنی دوسرا پاکستان سے کئی جوک جو ہے نئے سنے جا رہے ہیں ایجوکیشن ایمرجنسی ہے ایک جوک سے زیادہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ پیسہ کھانے کو نہیں ہے کچھ بھی تو ایجوکیشن کس سے دیں گے دیکھیں حواد سے تو ایجوکیشن نہیں آتی سکول بنانے سے ٹیچر آئیں گے اور جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کے بچے تو سب لندن پڑ رہے ہیں ٹرانٹو میں پڑ رہے ہیں ریشے ہیں ان کی ان کو کیا ضرورت پڑی ہے غریب کے بچے کو پڑھانے کی ہاں دشمن کے بچے کو پڑھا لیں گے وہ گانے تو بنائے انہوں نے غریب کا بچہ نہیں پڑے گا پاکستان میں کیونکہ اس کو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا گھاس کھائے گا تو وہ پڑے گا کس طرح دوسرا اس وقت میں نے بلکہ آج ایک ٹویٹ بھی حالانکہ میں نے یہ خبر پڑی ہے کہ بھلے ہی گوگل جو ہے وہ ایک انڈین کے ہاتھوں میں ہے لیکن گوگل پلان کر رہا شاید پاکستان میں پچاس سکول وہ بنائے گا گوگل کی طرف سے ایسی خبر آئی ہے کہ وہ پاکستان میں پچاس سکول بنایا گا جس میں سمارٹ کلاسز ہوں گی سکول میں سویدائیں بہتر ہوں گی پڑھائی بہتر ہوگی اب پتہ نہیں اس سکول کا کیا کریں گا اگر گوگل بنا کے بھی دے دے لیکن اگر پڑھانے والے اس میں وہی پاکستان کا مولوی ٹائپ کے لوگ ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کیا پڑھائی ہوگی بٹ لیکن یہ ہے کہ کم سے کم یہ اچھی پہل ہے ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے کم سے کم اس بات کو سمجھیں اور اس بات کے لیے تریڈ کریں اس بات کی تاریف کریں کہ گوگل چلا ایک انڈین رہا ہے لیکن اس نے پچاس سکول جو ہیں گوگل کمپنی میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں بنائیں گا سمجھے بٹا تو انسانیت ہمارے اندر ہے بھی کیا ہے آئی ایم ایف کی خبر کے ساتھ کہ آپ کو ایک بلین کچھ تو مل گیا ہے میرے کال میں اور چھے سے آٹھ بلین مزید مانگا جا رہا ہے جس میں میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیا آئی ایم ایفی یہ پاکستان کی ایلیٹ کے فراج میں انواد ہے کیا آئی ایم ایف آنکھوں سے اندہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے گراس روٹ ایشوز کے بارے میں بات نہیں کر رہا صرف کرزیں نوٹنے کے چکر میں ہیں اور کیا آئی ایم ایف یہ کیوں اس چیز کوئی نور کیوں کٹ رہا ہے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ آپ کا ہر پراجیٹ کرپشن سے بھرا پڑا ہے یارہ بلین ڈالر کی پراپرٹیز دبائی میں جو ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے کنوں نے خرید دی ہیں یارہ بلین تو صرف کچھ بھی نہیں ہے جو لندن آدھا خرید لیا انہوں نے پرانٹا آدھا خرید لیا آئی ایم ایف آپ سے ادہ ہے کہ ایک ایسے کنٹری کو مسلسل پیسے دے رہا ہے جو پیسے پاکستان پہنچتے ہی نہیں ہیں کیا پاکستان کے یہ پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی کے مترادف نہیں ہیں کہ پاکستان کے یہ جو رولنگ الیٹ ہے ان کو آٹھ آٹھ بلین کے پیکیجز دے رہے ہیں اور انہیں پتا ہے وہ پاکستان پہنچے کا نہیں ہے بلکہ میرے جیسے بندے یہاں پر پریشان ہیں جن کی خون پسینے کی کمائی یہ دے رہے ہیں میں امریکہ میں جو کماتا ہوں اس میں سے آدھا تو یہ ٹیکس لے لیتے ہیں اور وہی پیسہ پھر انکرپٹ لوگوں کو دے دیتے ہیں اور پھر وہ پیسہ ان کے تو مزے نکلے ہوئے ہیں کہ وہ پیسہ پاکستان جاتا نہیں ہے آپ کے گردوں پہ سائن پہلے کر آپ یہ سائن کر کے دے جاتے ہیں اور پچیس جو ملین دو سو پچاس ملین ہیں وہ بس کسٹیں دے رہے ہیں اس کی آئی ایم اکھی وہ کسٹیں دینے کے لیے وہ انہوں نے رکھے میں ایک لیبر کیمپ بنا دیا ہے پاکستان اب اس میں دیکھیں ان کو سب کو پتا ہے کہ کرپشن پراؤلم ہے ایکسپورٹ وہاں سے کوئی چیز نہ ہو رہی ہے نہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے تب ہی میں کہوں کہ تارڈ صاحب جو ہے وہ بڑھگے ہوئے کیوں ہیں اور تب ہی وہ ٹرم کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ٹرم نے تو کہا تھا میں تو بند کر دوں گا پاکستان کو ایک بھی روپی آ دینا ٹرم نے کہا تھا یہ اور اگر دوبارہ آ گیا ٹرم تو ٹرم صاحب آ گئے تو سوچیں کہ پاکستان کے لیے مشکلیں بڑھنے والی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرم صاحب آ جائیں گے کیونکہ بائیڈن صاحب جن سے پام اپنے صحیح سے نہیں رکھے جا رہے ہیں وہ امریکہ کے پریزنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ one of the weakest پریزنٹ آف امریکہ بائیڈن صاحب ہے ہسٹری میں کیونکہ بجلی بہت مہنکی ہے تعلیم نہیں ہے لوگ وہاں سے ذریعل و خوار ہو کے بھاگ رہے جس جرمنی کی آپ نے بات کی ہے جہاں پہ پنتالیس ہزار دوہزار چوبیس میں پنتالیس ہزار بھارتی سٹوڈنٹ آ رہے ہیں آپ کے بھی لوگ جا رہے ہیں وہاں منڈی بہت دن سے جا رہے ہیں لیکن پیدل چل کے جا رہے ہیں ڈنکیوں پہ جا رہے ہیں آدھے رستے میں ترکی کے ساتھ وہاں دوب جاتے ہیں اور میٹرک بھی تعلیم نہیں ہے پھر ہمارے آرمی چیپ آتے ہیں ہمارے وزیر اعظم یہاں آکے جلسوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈائسپورہ ہے یہ کہتے ہیں آپ صاحب ہمارے پاکستان کے امبیسیڈر ہیں یہ نہیں پتا یہ سارے پیشتنگوں میں آئے ہیں لیکن اس میں عرض و در حقیقت میرے زخم جو ہیں وہ میرے زخم چھہتر سال پر آنے میں مسلسل جب بھی پاکستان کی ہسٹی کے بارے میں پڑھتا ہوں 1947 میں جس طریقے سے وہاں سے انہوں نے شروع کیا اب مند کے مجھے ابھی ہسٹی کی ایک بک پڑھ رہا تھا جس کے اندر مجھے پتا چلا ہے قائدے آزم ہمارے فاؤنڈر نے امریکہ سے دو بلیون کرزہ مانگنے کا دو بلیون کی گرانٹ مانگنے کے لیے لیٹو دکھا ایکسکیوز یہ تھا کہ بھارت نے ہمارے فنڈز جو ہیں مضابط کر لیے رکھ لیے اچھا مطلب بھیق مانگنے کی جو نیو تھی وہ قائدے آزم میں رکھی تھی بھائی یہ تو بات مجھے بھی پتا نہیں تھی ساراڑ صاحب نے تو یہ نئی بات بتا دی بھائی تو جب قائدے آزم نے بھیق مانگنے کی پرمپرہ کے شروعات کر دی تو ان کے بعد والے تو کریں گی نا اب سمجھ میں آیا کہ پاکستانی ہمیشہ بھیق کیوں مانگتے رہتے ہیں اور بھیق پر ہی زندہ کیوں رہتے ہیں کیونکہ قائدے آزم نے شروعات کی تھی اب سمجھ آ گیا اور زیادہ تر انڈسٹری بھارت کی حصے میں چلی گی پھر بھارت یہ کتنا بڑا کنٹری ہے ہمارے پاس پہل چھوٹی ہے ہمیں ڈر ہے خطرہ ہے بھارت سے ہمیں دو بلین ڈالر دیا جائے امریکہ نے نہیں دیا پھر کس طریقے سے انہوں نے پشاور کے اڈے دیئے ایوب خانتاب آئے انہوں نے یہاں بلکہ امریکہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان آرمی اس امریکن آرمی پھر اسلام کو یوز کیا اس وقت بھی کہ ہم تو بھئی سوشلسٹ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے ہم تو جمہوریت کے ساتھ چلیں گے کیونکہ سوشلزم کے اندر جو ہے وہ اسلامی ویلیوز تو پھر یہ زخم یہ آپ کے حالات آج نہیں ہیں نواز شریف صاحب تو ایک شمال شریف صاحب تو ایک چہرے بدلے ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے سکندر مرزا، ایوب خان دیکھیں پھر جس طریقے سے لویڈوی ہوتے رہے پھر بلکل ہی پاکستان ڈیپینڈنگ ہو آج بھی ڈیپینڈنڈ ہیں امریکن لیٹ پہ آپ کی آرمی جو ہے کیونکہ ہر ٹینک ہر ایپ سکسٹین ہر وہاں پہ بیلٹ تک تو بنا نہیں سکتے ہیں بھئی وہ تو ایپ سکسٹین کو پنکچر لگانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے وہ بھی یہاں سے جاتی ہیں چیزیں تو وہ چل رہا ہے سارا کچھ لیکن پھر اس پہ آرزو جب قومیں اچھا تب ہی میں کہوں کہ چار سو ملین کا جو یا کتنے کا پیکج آیا تھا ایپ سکسٹین کا پیکج وہ کیوں امریکہ کو دینا پڑا صحیح کہہ رہے ہیں تارا صاحب پانچر لگانے کی ایپ سکسٹین میں پانچر لگانے کی وصہ لائیت پاکزانی ایئر فورس والو سن لو تم لوگ ایپ سکسٹین کے پانچر لگانے لائق بھی نہیں ہوں پانچر پتروں آگے بڑھنے کی بجائے وہاں سے بھاگ رہی ہوں اس وقت پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ذرا ان کی میں ڈیفائن کرنا چاہوں گا کچھ تو جو بیزا کی اپلیکیشن بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ تو بیزا لے کے بھاگ رہے ہیں جو اپلیکیشن نہیں پڑ رہے وہ پیدل بھاگ رہے ہیں جو لکھ نہیں سکتے جن کی تاہیے کام نہیں کرتے وہ وہاں بیٹھے ہیں بس ان کو وہ آپ رحم و کرم کے ہیں ایک جیل بنا ہے ایک لیبر کیمپ ہے اس میں فسے ہیں دو سو پچاس ملین لوگ اور پھر اس کے بعد آپ نے شپ شپ ان کے پاس کہا ہے کیونکہ مجاریٹی نپڑ ہے جاہل ہے آپ دیکھیں شپ شپ جو جو ہے آپ وہ پھونکوں کے ساتھ آپ نے کینسر کا علاج کر رہے ہیں پھونکوں کے ساتھ وہ بائی پاس سرجری کر رہا ہے بندہ دوسرا ایک بندہ جیل کے اندر ہے جس کو ایک عورت نے کہا ہے تم آؤ بھئی پانچ بچوں کی ماں ہوں تم مجھ سے شادی کرو تم غزیر اعظم بن جاؤ گے اس کے ساتھ شادی کر لی پھر جنات کے ذریعے ساڑھے تین سال اس نے چلایا آج بلکہ میں حیران ہوں ایک بات دو چیزیں منشن کرنا چاہوں گا آج مفتہ اسماعیل صاحب جو ہے سنا ہے ٹی وی کے ایک انٹریو میں ہو پڑے فائننس منسٹر کیونکہ نیب نے کیسز نیب کے خاص بلکہ بالخصوص میں یہ چاہوں گا آپ کے طرف خیر لوگ دیکھنے والے واپ کا یاداشت بہت چھوٹی میرے اکثر دوست پکڑے گئے تھے تو وہ انہوں نے مفتہ اسماعیل کے اوپر کیس بنایا ان کی وائپ کی اوپر کیس بنایا پھر نیب کے پاس اس کے کیسز کا کوئی پروف نہیں تھا تو وہ جو اب آج انہوں نے واپس کیا تو وہ آج ٹی وی چینل پہ رو پڑے ہیں یو پین کے گریجوئٹ ہیں اس پہ مجھے ایک اور سینیٹر تھے ان کی قومی اسمبلی میں سویش تھیئے انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم رو رہے ہیں کل آپ بھی رو گی اور ان کے اوپر کیس بنانے والے میرے مرشد پاک تھے مفتہ اسماعیل کے پاس چومی چیئر میں جو تھا اپریٹ ہوتا تھا عمران خان کے ریموٹ کنٹرول سے آج یہ کہتے ہیں ہمارسل زیادتی ہیں ہو رہی ہیں انہوں نے خود اپنے دور میں کیا کیا نہیں کیا لیکن ہر دور میں ہوتا ہے آج میں آپ کو جو آپ نے خود بات کی اسحاگ نار صاحب کو ڈیپٹی پرائیمیسٹر بنا دیا گیا ہے ساتھ میرے رانہ سناولہ صاحب کو بھی بنا دیا گیا ہے کیونکہ سنا ہے کہ انتشار اندر سے ہی شروع ہو چکا ہے ان دو لوگوں کی خوبصورتی کیا ہے یہ نواز شریف گروپ کے لوگ ہیں یہ مایوس تھے اور جب اس موقع پر یہ ساری اناؤنسمنٹیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب اپنے دوتے کو ساتھ لے کر سبدر صاحب کو سبدر جنیل سبدر کو ساتھ لے کر چائنا کی دورے پہ گئے ہیں کہ ان آئے ہیں اور اس نے اپنی پرسنل انٹرپرائز بڑھا رہے ہیں وہ پرسنل کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں قوم کے لیے اگر دیکھا رہے ہیں تو کچھ بھی لینے نہیں گئے جو باہر انٹرامہ کی چلے دیکھیں دو سو پچاس ملین ویپ پوپ ملے ہیں آپ کو دل کھول کے لیوٹیں کیا پرک پڑتا ہے اور تو آپ پہلے اور آخری نہیں ہوں گے یہ بھی بتانا چاہو آپ پہلے اور آخری نہیں جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں پہلے بھی لوٹتے رہے ہیں آج بھی لوٹیں کیا پرک پڑتا ہے ہم اپنی ماں کے کپڑے پھڑنے میں بہت ایکسپرٹ ہو چکے ہیں سہتر سال سے پھڑ رہے ہیں دوسرے سعودی ریبیا چلے گئے ہیں اس وقت آپ کی حکومت کی صرف ایک ہی آگے چلنے کی صلاحیت ہے کہ اگر پانچ بلین ڈالر کہیں سے مل جائے گا جو کو یہ سارے لوٹیں گے مل کے بیٹھ کے تو یہ حکومت چلے گی ورنہ حکومت ختم ہو جائے گی دوسری طرف سے آپ کو اشارہ آ چکا ہے کل بڑا اچھا فواج اور جس صاحب نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو یہ گورنمنٹ چھ میرے سے زیادہ نہیں چلے اب جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایسا کون سا ویپن ہے جس سے وہ حکومتیں بنانے اور ختم کرنے کی صلاحیت سب سے بڑا ویپن ہے ان کے پاس مذہب کا کارڈ ہے اسلام اسلام خطرے میں کر دیتے ہیں دوسرا سب سے بڑا ویپن ہے ان کے پاس کیا ہے جس کا جو پاکستان کی فاؤنڈیشن میں گھزا ہے اور وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک وہی چیز ہے وہ چیز ہے آپ کا شپ شپ مدرسے وہاں سے بچوں کو لے کے آنے کی صلاحیت دن کے پاس مولانا فضل ریمارک پہ کوئی ایڈیالوجی نہیں ان کی کوئی ویجن نہیں ہے پاکستان کوئی ویجن نہیں مگر دو دن پہلے تو مولانا صاحب بھارت کی بھی بڑی تاریفیں کرتے رہے تاریف تو کر نہیں اس وقت بھارت رائز تو کر رہا ہے نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت رائز کر رہا ہے تو ان کا کہنا ہے کون سا عمران صاحب اپلے جلسوں میں کہتے رہے ہیں کہ جی دیکھیں ان کی فارم پالیسی دیکھیں بھئی وہ دیکھیں جب گل کرتا ہے رشیہ سے تیل لے لے تم آئی ایم ایسے ٹکڑوں پہ ٹکڑے چھوڑو تو تم بھی تیل لے لوں جہاں سے مرضی رشیہ سے تیل تو کچھ پہ ملتا ہے وہاں سے غرضوں پہ تو نہیں ملتا تم نے پاکستان کو تباہی کیسے کبھی اس کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہو تو فارم پالیسی انڈیپینڈنٹ ہو اگلے دن ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ فارم پالیسی کے لیے انڈیپینڈنٹ مواشی مواشی ترقی ضروری ہے ہر اندھے کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ جب آپ گھر میں کھانے کھانے کے لیے پوچھ نہیں ہوگا تو فارم پالیسی تو اس کی بات کی بات ہے جہاں سے پیسہ آتا ٹرمس کنڈیشن ساتھ آتی ہے یہ ہر اندھے کو پتا ہے یہ دو سو پچاس ملین لوگوں کو تو چاہے نہیں پتا لیکن ہر اندھے کو پتا ہے کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے آپ انڈیپینڈنٹ فارم پالیسی بھوٹ جائے آپ کیا فارم پالیسی کی باتیں کرتے ہیں فارم پالیسی کے سپیلنس ہی کو پہلے ہسٹری میں تو سمجھتا ہوں خلط ہسٹری پڑھا پڑھا کے لوگوں کو پاکستان میں آپ نے خراب کر دیا ہمارے جیسے لوگوں کو ریسرچ کرنے کے لیے پانچ پانچ ہزار کتابیں پڑھنی پڑھتی ہیں آپ کا ماضی کیا ہے میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے چینہ کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں لوٹ لوٹ کے آپ نے دوسرے ملکوں کو یہاں پھر ٹورانٹو اور لندن اور دوبئی سارا خریر لیا اس بات سے پتا نہیں کتنے پاکستانی اگری کریں گے لیکن میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک ایک لوتا دیش ہوگا جس کی غلط ہسٹری پڑھائی جاتی ہے جس کی نیو غلط رکھی گئی جھوٹی باتیں بتائی گئیں آپ سوچو یار جو دیش بدلہ اپنا سو کالڈ انڈیپنڈنچ دے بھی ایک جھوٹی تاریخ پر منائے صرف اس بات میں آکے کہ ہم انڈیا کے برابر نہیں ہیں ہم انڈیا سے اوپر ہیں تو ہم ایک دن پہلے منائیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں اس دیش کا کیا ہوگا اور یہ اس دیش کے لوگ سچ بانتے ہیں ہم تو جی ایک دن انڈیا سے پہلے آئے ہیں پہلے آزاد ہوئے سب سے پہلی بات آپ تو آزاد نہیں ہوئے کہاں تھا پندرہ اگست 1947 سے پہلے پاکستان نام کا دیش اور کس کا اگولان تھا دوسری بات پندرہ اگست 1947 کو ہی آپ کا دیش بنا چودہ اگست کو نہیں بنا لیکن آپ لوگ انڈیپنڈنچ دے سو کالڈ چودہ اگست کو مناتے ہیں اکاد سال آپ لوگوں نے تو پندرہ اگست کو ہی منایا تھا شروع میں پتا ہے آپ لوگوں پتا نہیں کتنے پاکستانیوں کو پتا ہے شروعات میں پندرہ اگست میں ہی منایا تھا آپ کے کئی ایسے ڈاکومنٹ ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جی پندرہ اگست آزادی منائی گیا آپ کی سو کالڈ شروعاتی دور میں آپ کے پاکستان ریڈیو کا بھی شاید ایک ڈاکومنٹ ہے آپ کے اخباروں میں ہیں یہ باتیں اور آپ نے اس کو بدل دیا اور پاکستان کی جنتہ نے اس کو سوکار کر لیا کہ ہم ایک دن پہلے پیدا ہوئے جھوٹی تاریخ پھر کہا گیا کہ ہم ستائیس میں روزے کو ہمارا دیش بنا کتنا پاک دن تھا ستائیس میں روزہ رمضان کا ارے جاہلوں جا کر سرچ کرو ستائیس میں روزہ کب تھا اگست 1947 میں پندرہ اگست کو تھا اس کے بعد بھی تم اپنے سرکار سے اپنے لوگوں سے سوال نہیں پورسے کہ پھر ہم 14 اگست کو کیوں مناتے ہیں جھوٹ کو تم نے سچ مان لیا تو جب جھوٹ کو سچ مان ہوگے پوری قوم ایز ہی کرے گی تو اس دیش کی حالت کیا ہوگی آج 76 years بات دیکھ لو کیسے حالت ہے تمہارے دیش کی ہر طرف جھوٹ فیلہ ہے مکاری فیلی ہے بہیمانی فیلی ہے لالچ فیلہ ہوگا ہے ہر طرف ہجوم بن کر رہے گئے ہیں قوم کبھی نہیں بن پائیں گے اتنے کرپٹ ہیں آپ لوگ اور اس میں آپ نے اسلام کو ویپنائز کر دیا اسلام کو ایک ہتھیار بنا لیا آپ لوگوں نے تو اس کا بھی پھل مل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس لیے ساجیت آر صاحب کا چہرہ دیکھو بڑھ کے ہوں میں بیچار ہے کتنے غصے میں تنگی میں تو بلکہ میری خواہش ہے کہ میں آئیے میں فیوچر میں آردو میں آئیے میں اوپر کیس کرنا چاہوں گا فیوچر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نمیرکن سیٹیزن میرا بلاڈن سویٹ جو ہے ان کو رپٹ لوگوں کو دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے نہیں بھی کہاں لگاؤ گئی پوچھتے بھی لیے مگر سر سر آپ اتنا حلکے میں لے رہے ہیں آپ کو پتا نہیں آپ یہ چندریان تھری کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہمارا مشن بھی جا رہے ہیں چاند پہ وہ بھئی ایک چائنہ بس جا رہی ہے آسمان کی طرف اس میں ہم نے جو ایک ریعتی ٹکٹ ہم بھارت کو آپ کو دے دیں گے کوئی خبریں لگانے کے لیے تو آپ بھی کوئی بچہ بھیج دیں تو یہ وہ آپ اس کی بات کر رہی ہیں مجھے یہ پتا ہے ہمارے پاس سائیکل چلانے کے لیے نہیں ہے بھئی ہم تو سائیکل بھی بنا سکتے ہیں آپ چاند پہ جانے کے بات کریں یارہ بلگن دوبائی کے انتر یارہ بلگن پڑا ہے وہ کس طرح چلا گیا یہ میرا کوئیسٹن ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی اخبار اگرم پگلائے ہوئے ہیں ہسٹورک مشن پاکستانی یوٹیوبرس ایک دو جو اپنے آپ کو انٹلیکٹ بنتے ہیں ہسٹورک مشن ہسٹورک لونر مشن اور یہ وہ ابے اکل کے اندھوں اکل سے پہلے چلنے مالو یہ بتاؤ کہ اس میں آپ کا یوگدان کیا ہے کیا آپ نے وہ سیٹلائٹ خود بنایا ہے کیا آپ نے وہ روکیٹ خود بنایا ہے کیا آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اس کو پہنچا پاؤ چاند کے اوربٹ میں چائنا نے تو اپر رہم کیا ہے چلو ٹھیک ہے چونکہ بھارت سے تھوڑا اس کو کمپٹیشن دینا ہے بھارت کو تھوڑا پریشان کرنا ہے دکھانا گیا ہے ہم تمہارے خلاف ہیں تو اس نے کہا کہ اچھا پاکستان ٹھیک ہے چل تیرے نام سے بھی ایک سیٹ بک کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا آپ پھنتر چھوڑ دیں گے اب تو بول دیو کہ ہمارا لونر مشن آپ سوچو ہسٹورک بتا رہے ہیں کس بات کا ہسٹورک ہے بھائی یہ ہسٹورک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ نے خود بنائی ہیں اور خود بھیجی ہوں ہسٹورک یہ ہوتی ہے جب ہمارے جیو سٹلائٹ بھیجے جاتے تھے ابھی بھی بھیج جاتے ہیں کئی کیونکہ ہمارے پاس وہ کیپیبلیٹی نہیں تھی اس وقت تب ہم اس کو ہسٹورک نہیں کہتے تھے ہسٹورک تب ہوا جب ہم نے اپنا جی اصل بھی بنایا جب ہم اس بات کے لیے خود کو ہم نے تیار کر لے کہ اب اپنے بھی ہم جیو سٹلائٹ بھیج سکتے ہیں اپنے جو چھتیس ہزار کلومیٹر اوپر جاتے ہیں بھلے اس کی ٹیکنیک الگ ہے ساری چیزیں تب ہم نے کہا کہ ہسٹورک ہے جب ان مون پر کونچت تب ہم نے کہ ہسٹورک ہے ہمارا روکٹ ہماری سٹلائٹ ہمارے انسٹرومنٹس ہمارے سائنٹسٹ ہمارا پیلوڈ ہماری لانچنگ سائٹ ہماری زمین سے لانچ ہوا ہمارے سائنٹسٹ نے لانچ کیا ہمارے سائنٹسٹ کے بنائے روکٹ نے لانچ کیا ہمارے سائنٹسٹ کے بنائے سٹلائٹ وہاں تک پہنچائے گئے جب ہم نے مرس پر مشن بھیجا مرس پر سٹلائٹ بھیجا وہ ہسٹورک تھا یہ کونسا ہسٹورک مومنٹ ہے ہسٹورک چیز ہے یار یہ تو آپ لوگوں کے لئے ڈوب مرنے والی بات ہے کہ انڈین سپیس ارگنائزیشن سے پہلے آپ کا سپارکو بنایا گیا اور آج آپ اس بات کو ہسٹوریک کر رہے ہیں کہ وہ چائنے کے بنائیوی چیز پہ اور چائنیز چیز پہ آپ بھیج کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری ہسٹوریک مومنٹ ہے شرم آنی چاہیے آپ 200 ملین لوگوں میں سے ہر اٹلی یہ کوئیسٹن ہے چیلنج کرو اس کو یارہ بل ان کی پرابیٹیز ہیں دوبائی میں اور تم کہتے ہیں ہم غریب مولکیں غریب کہاں ہو بے تم ڈوٹ کے کھا گئے ہو اس کو یہ تو سپونے کی چیڑیا ہے تمہارے لیے تم نے تو دنیا تھا کون سا ایسا مولک ہے جس کو بیوکوپ نہیں بنایا یہ تو میں احران ہوتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے بیسٹن سیولیزیشن چاہتی کیا ہے آپ سے اتنی دشمنی آپ سے اتنی دشمنی کہ وہ پانچ چھ ہزار لوگوں کے گھر گروانٹوں میں لگن میں دوبائی میں بڑھ رہے ہیں اور ان کو سلسل پیسے دے رہے ہیں اب تین سال کے لیے سنے پیکنی دیا جا رہے ہیں چھے سے آٹھ ملین ڈالر کیا کریں گے کتنے گھر لیں گے دوبائی شادہ ہو سکتا سارے ہی نہ خرید لیں گے مجھے تو یہ در لگا مجھے تو مجھے تو آردو مجھے تو آردو مجھے تو آردو ہوتا ہے کہ آپ کے گردوں کے ان سب کی نظر آپ کے گردوں پر چلے تو ویڈیو ختم کرتے ہیں بہت بڑا ویڈیو لیکن کام لائک باتیں ہو گئی ہیں اور ٹائم بھی اب ہو رہا ہے گیارہ بیلین کی پروپٹی لندن میں پاپرے گیارہ بیلین ڈالر کی پروپٹی پاکستانیوں کب جاگے گا رہے جمیر تم لوگوں کے اندر کا کب خون کھولے گا رہے تم لوگ کے اندر کا خون پاکستانیوں کچھ کرو تمہیں غلام بنایا ہوا ہے تمہیں لوٹ کر چوز کر گیارہ بیلین ڈالر کی پروپٹی صرف لندن میں تارڈ صاحب نے تو گجب کی بات کرتی گا کئی ساری نئی جانگاری ہیں دی تارڈ صاحب نے بتائی آج گیارہ بیلین ڈالر کی پروپٹی یہی شریف خاندان کا ہوگا اور کس کا ہوگا اس کے بعد بھی پاکستانی جاگ نہیں رہا ہے اس کے بعد بھی پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ نہیں سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے جھلو پھر مرضی سے مہنگائی تمہیں جھلنی ہے مہنگا پیٹرول تمہیں خریدنا ہے بھکمری تمہارے ساتھ ہو رہی ہے مجھے بتا دو کون سے نیتا نے مہنگا پیٹرول خریدنے کے لیے اس کے پاس ٹنشن ہے کیا پیٹرول کانا سے خریدنے کیسی نیتا کو نہیں ہے نہ تمہاری سرکار کو ہے نہ تمہاری فوج کو ہے فوج نے تو اپنا کام در لیا ہے اپنی اپنی جمینے لے کر کھیتی بھی کر رہے ہیں ان کے پاس کھانے کی کمی نہیں ہونے والی کھانے کی کمی تمہارے پاس ہے راشن کی کمی تمہارے پاس ہے ان کو ساری جیس سبسیڈی میں ملتی ہیں بجلی فری پروٹوکول فری آنا جانا فری ٹیلی فون فری یہ فری کھانا فری سو دو سو نوکر فری تمہارے پاس کیا ہے پاکستانیوں تمہارا خون چوسا جا رہا ہے لیکن تم لوگ کی غیرت نہیں جاگ رہی بڑے بے غیرتی ہو یار تمہارے پاکستانیوں اپنے حق کی آواز نہیں اٹھاتے ارے نکلو سڑکو پر اپنا حق لو بولو کہ اگر ہم تین سو روپے لیٹر پیٹرول خریدیں گے تو تو بھی خریدے گا تین سو روپے لیٹر پیٹرول تیرے لیے فری میں پیٹرول کیوں جبکہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں اگر تم دو سو روپے کلو پیاز خریدتے ہو بولو کہ تُو بھی دو سو روپے کلو پیاز خریدے گا ٹیکس ہم دے رہے ہیں محنت ہم کر رہے ہیں تیرے لیے فری فون کیوں ہے تم محلوں میں کیوں رہتا ہے تم ہماری طرح رہے کب اٹھو گے کب نکلو گے تھوڑا بہت ٹائم بچا ہے بچالو پاکستانیوں اپنے پاکستان کو بڑا مشکل ہے برنہ دیکھو تارد ساب کا غصہ دیکھو تم تو بیچارے کیا کریں غصہ ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو پیسے دے رہا ہے جو یہ امریکی ناغریک ہے ان کا ٹیکس میں پیسہ کٹتا ہے یہ بتا رہے ہیں اور وہ پیسہ ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو اپنی جیب بھریں گے پاکستان کی عام عوام پر نہیں لگائیں گے جیب بھریں گے مہنگی بجلی مہنگی گیس ٹرانسپورٹیشن مہنگا سبزی کھانا مہنگا رہنا مہنگا سب کچھ مہنگا اور تب بھی تم لوگ پسر ہو پاکستانیوں ارے اُتر ہو نکالو ان لوگوں کو باہر نکالو سڑکوں پر ڈر بٹھاؤ اپنا کہ پاکستان پاکستانیوں کے حساب سے چلے گا نہ کہ کچھ پریباروں کے حساب سے خیر تم لوگ تو سوئی ہوئی قوم ہو تم لوگ کہتے ہو کہ جاگی ہوئی قوم ہو ارے تم لوگ تو ایک دم سوئی ہوئی قوم ہو اور ویسی ویسی سوئی نہیں تم لوگ ہائیبرنیشن میں ہو وہ بھالو اگر ہوتا ہے نا جو پولر بیر وہ ہائیبرنیشن میں چلے آتا ہے 6-6 مہنے تک سوتے رہتے ہیں 6 مہنے تک پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ دنیا میں 6 مہنے میں کیا ہوگا اگر وہ ان کے اوپر کوئی پہاڑ گر جاہاں مر جائیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا ویسے ہی مر جائیں گے وہی حال تم لوگ ہائیبرنیشن میں ہو تم لوگ سوئے بھی نہیں ہو آپ لوگ سلیپ میں نہیں ہو ہائیبرنیشن میں ہو نکلو ہائیبرنیشن توڑو بھائی برنا ڈھیلو پھر آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جلدے ملتا ہوں میں کون آئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائیں لطاڑا ہے نا ٹھیک ٹھاک طریقے کر رب کر کر نہیں اگر نکلیں گے باہر ٹھیک ہے نکل جاتے ہیں نکلیں گے باہر تو زندہ آئیں گے واپس نہیں تو میرے بیچ میں ملتا ہی نہیں تو پھر کون نکلے گے چار سو بندے نکلیں گے چار بچیں گے بلکہ چینج ضرور آئے گا وہ جو چھانویں مریں گے وہ کون ہے وہ مریں گے ہم میں سے مریں گے مریں گے چلیے پھر نکلیں یقین مانے ہم نکلیں گے وہاں ہوں نکلے تو ہم نکلیں گے نہیں نکلے نا تو یہی ہر کوئی سوچ رہا ہے یہی ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ کوئی نکلے تو ہم نکلیں گے اکیلا بندہ آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ہے آگے لیڈ کرتا ہے انہیں ٹھیک ہے لیڈ جب کرتا ہے تو پھر ہی حمد بنتی ہے ایسے دو چار بندے محلے میں کٹھے ہوگئے میں شور لگانا شروع کر دوں ٹھیک ہے کچھ اور اپوزیشن پارٹی کے ہیں کچھ اور ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچنا کہ پارٹی بازی کچھ اور تو ملک کا سوچنا ہے اور ہمارے علاقات کا سوچنا ہے آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے انہوں نے یہ چیز پر اوپر غور نہیں کرنا انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے تو اس بنا پر وہ چلیں گے تو دو یا تین بندیں چلیں گے میرے حال اگر ریڈ کرنے والا بندہ ہوگا تو پھر ہوگا کام انقلاب آتا ہے لیکن انقلاب لانے کے لیے اقتہ ہونا بڑی ضروری ہوتی اور پاکستانی قوم جوانے اس میں اقتہ نہیں ہے اگر کوئی دو چار لوگ اٹھیں گے تو دس بیس سمجھانے والی ہوں گے کہ یار یہ کن الٹے پلٹے کاموں میں پڑ گئے ہو چپ کر کے گزارہ کرو وہ یہ سمجھائیں گے آپ کے بیوی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہیں تو ان کی دیکھ بال کرو سمجھانے کے لیے آجاتے ہیں پھر آجا کے آپ اس نیریوں میں پھنس جاتے ہیں اور پھر جب پھنسیں گے تو پھر وہی ایک پیرشاہ جو ہے اب کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بڑا سیکھ ماں باپ پیر وہ تنزیہ بول ہے میں نے ہماری کیا وقت ہے بڑے بڑے ایم پی او اور ایم ای نی جو ہیں پاکستان کے جو ان کے ساتھ ہوئے جو ان کے ماں اور بہنوں کے ساتھ ہوئے جو ان کے بیٹیوں کے ساتھ ہوئے ہیں ان کے گھروں پر میں کہتا ہوں کہ وہ ہم بیان نہیں کر سکتے جب اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیف ویل نہیں کرتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں میرے حیال میں بغاوت نہیں ہونی چاہیے بغاوت نہیں ہے اصلا میں پتہ ہے کیا بات ہے یہاں پہ معاملات حراب کس وجہ سے ہوتے ہیں یہاں پہ معاملات حراب اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر ایک انسان صحیح رستے پر چلتا ہے تو چار عوام میں سے ہی اٹھ کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ بات اپنی جگہ بھی بالکل رائٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سچائی کی رہا پہ چل رہے ہوگے تو کئی نہ کئی آپ کے آڑے جو ہے وہ یہ اس قسم کے دو نمبر بندے جو ہیں وہ آڑے آئیں گے کرپشن والے ہو لیں مافیا والے کر لیں کچھ بھی آپ جس شوپے میں بھی انٹر ہوں گے وہاں پہ آپ کو دس پندرہ بیس بندے ملیں گے اور وہ آپ کو ہولڈ کرنا چاہیں گے کئی نہ کئی طریقے سے اگر آپ ان سے بچ کے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہونے کی جو ہے وہ سمبامنہ زیادہ ہے ورنہ وہیں تک آپ کا خاتمہ ہو جائے گا ان قداب کے لئے بلکل کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی اور جو عوام نے ان کی حالت دیکھی ہے اس کے بعد عوام میں در خوف اور زیادہ پہل گیا شیری مزاری بہت بڑی وہ ایک ام این اے ہیں تو جب ان کے ساتھ انٹرویو لیا گیا تھا کہ آپ نے جو انقلاب لانے کے لئے آواز اٹھائی تھی وہ آواز دب گئی ہے آپ رک گئی ہیں تو ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اپنی بیٹے کی عزت جو ہے وہ اس انقلاب سے اور اس ایم این اے کی سیٹ سے زیادہ پیاری ہیں اور میں جو ہے اس ایم این اے کی سیٹ سے ستیفہ دیتی ہوں ہمیشہ کے لئے انہوں نے سیاست چوڑ دی ایمان مزاری جو ہیں وہ بیرسٹر ہیں جب وہ اس طرح کے ان کے یہ حالات ہیں پھر عام عوام کے ہیں عام عوام کا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ جو چنگاری ہے نا یہ گورنمنٹ اداروں کو اور باقی سب کو بھی سننا چاہیے کہ یہ چنگاری جو ہے لوگوں میں پھیل رہی ہے لیکن اندروں اندر آئے یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن یہ جو ہے نا وہ آتش فشانب ضرور پھٹے گا اور جب پھٹے گا تو پھر جو ہے وہ حالت بری ہوگی تو اس لیے بہتر ہے کہ پاکستان کے لاتھی کیے جائیں پاکستان کے لوگوں کو سکون ملے اور یہ میں نہیں چاہتا کہ یہ آتش فشانب پھٹے اور ملک کا جو حال ہے وہ غلط ہو جائے اور ملک دوب جائے میں نے بالکل بھی چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے لاتھ ٹھیک ہوں لوگ آپس میں ملجل کریں لیکن ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایک قوم ہیں ہم ایک قوم واقعی نہیں ہیں ہم ٹکڑوں میں بٹھے ہوئے ہیں ہم کوئی قوم نہیں ہیں اور سوئی ہوئی کیا وہی بات جو انہوں نے بولی ہے کہ ہم بالکل ہی کے گزرے ہیں سونے سے بھی کے گزرے ہیں حجیبی قوم ہمیں رومہ میں کی رہے ہیں ایسا ہی اور پاکستانی قوم کی نا ایک فیس بک پر پوسٹ اپلوڈ ہوئی تھی تو اس میں جو پاکستان کے عوام ہیں اس کو ایک مین کی طرح دکھایا گیا ہے کہ وہ صلاحوں کے پیچھے ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور ایک سائٹ پر کی پڑی ہوئی ہے تو دکھایا کیا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ روٹی کی طرف جا رہا ہے مطلب شعور کو اس طرح سے ایک مینڈ سیٹ کو کلوز کر دیا گیا ہے کہ ہماری جو روز مرہ کی روٹین ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو ضروریات ہیں ان سے آگے ہماری سوچ بڑی نہیں رہے تو ہم ازادی کی طرف کیسے جائے اب اس منعے نے روٹی کو روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائیں لیکن کی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں کہ وہ طالعہ کھول کے اس میں سے ازاد ہو سکتا ہے ازاد ہو سکتا تھا لیکن سوچ کہا جو بات کریں آئی ایم ایف کی تو آئی ایم ایف قرضے تو دے دیتی ہے اور واقعی بات ہی کہتارڈ صاحب کی کہ گیارہ بلین ڈالر کی دبائی میں لندن آدھا جو ہے وہ ٹرنٹو جو ہے وہ خریدہ ہوا ہے ان لوگوں نے وہ کتر سے خرید لیا یار اتنے کون سے وہ جو میر تھے کون سے ان کی جو ہے وہ پہلے سے ہی سارا کچھ تھا وہ سارا کچھ پاکستان کو لوڑ لوڑ کے جو ہے وہ آج بیٹھ گئے ہیں آج سارا کچھ کر لیا ہے اور اس کا اتصاب نہیں ہوگا کوئی اتصاب لینے والا آئے تو اس کو بھی اندر کوئی جو ہے وہ اتصاب لینے والا جمتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے اتصاب لینے والا کو اٹھکانے لگا دیا جاتا ہے سیڈ پہ کر دیا جاتا ہے چپ کروا دیا جاتا ہے کوئی اگر کوئی اس پہ بات کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ حراسے سے اٹھا دیا جاتا ہے تو آئی ایم ایف کو چاہیے اگر وہ کرزہ دے رہے ہیں عوام کے نام پہ کرزہ دیتے ہیں عوام ٹیکس دیتی ہے اس کے بعد عوام پہ ٹیکس بڑھ جاتے ہیں تو آئی ایم ایف پوچھے نا کہ کہاں پہ لگایا ہے ان سے پوچھے نا کہاں پہ لگ گیا ہے جو پیسہ دیا ہے آئی ایم ایف نے کچھ کچھ مینے پہلے کر لیں چھ مینے آٹھ مینے تاہلے کیا تھا نا کہ لیڈ کلاس سے پوچھا جائے ان سے پات کی جائے کچھ اس بارے میں میرے ہاں میں کونٹریکٹ ہوا تھا کچھ لیکن اس پہ عمل درامت نہیں کیا عمل درامت وہ آئی ایم ایف کروایا نا کہے کہ اب ہم ایک رفعہ بھی نہیں آپ کو دیں گے جب تک ہمیں پچھلا سارا صاحب نہیں ملے گا تو کدھر ہیں وہ کہاں پہ لگے ہیں لیڈ کلاس کو کیا بینفیٹ ہے اور غریب عوام کو کیا بینفیٹ ہے اس چیز کے وہ سارا پوچھے نا تو نہ کر ساتھے وہ بات ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فیچر میں ہو سکتا ہے میں کیس کر دوں آئی ایم ایف پی یہ پورے کا پورا کونٹریکٹ جو ہے یہ کہیں شوق ہی نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کون سائن کر تھا اس نے کہا تھا میرم آمن میر تھا پتہ نہیں یا کوئی اور تھے انہوں نے محرم مینچن کہیں کیا ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں سامنے لے کے آتے اس کونٹریکٹ کو کیوں نہیں عوام کو بتاتے کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور ان پہ ہم کو کرزہ ملا ہے اور ابھی تک ملتا رہا ہے اور ہم نے یہ شرائط آئی ایم ایف نے پہلے یہ تھی اور یہ چینج کیا ہے کرزہ کہاں پہ لگا ہے عوام کو پتہ ہونا چاہیے ٹیکس عوام نہ دینا ہے پھر یہ صاحب نہیں نہ دیتے پھر عوام پہ جب ڈبل ٹیکس لگاتے ہیں تو عوام تو پھر بڑھگے گی عوام بائیکارڈ کر رہی ہے اور ازراہین کی فلان چیز بلاک کار دی فلان چیز نہیں پینی بائیکارڈ کر رہا ہے خدا کے بندو بائیکارڈ کرو جو چیز مہنگی ہو رہی ہے اس کا بائیکارڈ کرو اس کا بائیکارڈ کرو گے تو پھر بنتا ہے اس پورٹ میں بندہ کھڑا بھی ہوتا ہے کہاں ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے ایک اچھی چیز ہے یہ مہنگی کیا انہوں نے یہ ہونی نہیں چاہیے تو پیچھے آنا چاہیے پتہ نہیں کون سے ملک میں انڈے مہنگے ہو گئے تھے اور انہوں نے جناب بائیکارڈ کیا اور وہ انڈا جو ہے عوام نے پھر وہ جو قیمت نیچے لے کے آئے عوام نے اس قیمت پہ بھی نہیں لیا انہوں نے کہا نہیں لینا ہم نے بائیکارڈ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے اکتاب مطلب وہ قوم میں ایک نظر آتی ایک قوم ہے ٹھیک ہے نا تو انہیں پتہ ہے کہ ہم برڈنیتہ برداش کرتے ہیں اسے زیادہ برداش نہیں ہوتے اور جن لوگوں کو ایک مطلب میں برڈ یود نہیں کرنا چاہتا کہ اس طرح کی عادت پڑھ جائے نا ٹھیک ہے چھتر کھانے کی تو پھر وہ سمجھتے نہیں ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ چار چھتر پڑھیں گے تب ہی سکون آئے گا تو وہ یہ چیز ہے یہ جو اوپر چار بیٹے ہوئے خاندان تین یہی اور کر رہے ہیں یہی مار رہے ہیں ملک کو اور آنے والی نسلیں بھی اسی طریقے پسیں گے مجھے لگ یہی راہ ہے کوئی صدار مجھے نہیں لگ رہا کہ پیدا ہوگا کئی نہ کئی کرش پیشہ پیدا ہوتی ہے ان کی بات کہ کئی نہ کئی آواز ہوتی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے تو پھر کیسے ہوگا کون کرے گا لیڈ کو ان کرے گا خود نکلیں گے تو چار بندے روکنے کو آ جائیں گے کس طرح وہ پتہ نہیں کیا کیا دلیل دلائل دیں گے یہ ہے وہ ہے تمہاری فیملی تمہارے بچے ہیں یہ ہے تمہارا مستقبل نہیں ہوگا تم مار جاؤگے تو پھر تو میس کے امنے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتے وہ دیکھا بھی ہے وہ سارے لوگ جو ہیں کئی لوگوں نے اتنے تنگ آگئے ہیں کہ انہوں نے خود جناب اپنے رکشے جلائے ہیں موٹر سائیکل جناب روزی روٹی کا ذریعہ جو تھے وہ انہوں نے جلا دی غصے میں آ کر بل نہیں پی کر اب ایک غریب بندہ جو ہے دیاری دار بندہ ہے اس کا 75,000 بل آ گیا کس طرح آ گیا ہے وہ بتانا بھی تو چاہیے نا یار تم نے یہ یوز یا تم نے اسی یوز کر رہے ہو تم فلان چیز یوز کر رہے ہو وہ بھائی رو رہا تھا کہتا ہے ایک ہی کمرہ ہے وہ بھائی میرے ایک کمرے میں جناب اور 75,000 کس طرح اور زیادتی کی انتہائی ہے کہ یونٹس اگر وہ دیکھ کر لے کر آئے کہ جتنے یونٹس جلی ہیں جتنے یونٹس سرپ ہوئے ہیں اس یونٹ کے حساب سے جتنا بل بنتا ہے اس سے دو گناہ زیادہ تو بڑے بتکے سے ٹیکسیز لگے ہوئے ہیں جن ٹیکسیز کا عام بندے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کس طرح کے ٹیکسیز ہیں اتنا بل نہیں ہے جتنے ٹیکسیز ہوتے ہیں ان سے بجلی چوری والوں کو پکڑنے نہیں ہوتا جو بجلی چوری کر رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتے تو وہ سارا جو خسارہ ہے وہ اٹھا کے باقی جو پے کار رہا ہوتا ہے ان پر ڈال دیتے ہیں تو دینا پڑتا ہے ان بیچاروں کو جیسے کہ ہم لوگ دیتے ہیں تو ہم پر ڈالیں گے وہ جو چوری کر رہے ہیں جس طرح آئیڈ stata وہاں پر ان کو جا کر نہیں پکڑیں گے ان کی بجلی نہیں باندھ کریں گے اس ایریا کے بجلی باندھ کریں نا کہیں کہ بجل بل دیں گے پوری پاکستان اگر بل دے گا تو میں کہتا ہوں کہ عام عوام پہ جو ہے وہ باقی جو دے رہی ہے ان پہ بچاروں پہ بڑھڈا نہیں آئے گا اب یہ ایک امدگار رہی ہے نا کام کار رہی ہے چلو جی اچھے کام کار رہی ہے سودر پینل لگائے یورپین کنٹری میں لگائے ہوئے انڈیا نے لگائے ہوئے آپ کے امتصائی ملک نے اتنے اکڑ پہ انہوں نے وہ لگائے ہیں سولر سسٹم لگائے اتنا ایک پروجیکٹ لگائے آپ بھی لگائیں آپ بھی کوشش کریں یورپ میں وہ جہاں سے پانی گزرتا ہے ایک نارمل سیوریس سسٹم ہے اور گندہ پانی وہاں سے گزرتا وہ نالا ایریا تھا بہت بڑھا تھا انہوں نے اس کے اوپر پینل لگا دیتا اتنے ایریا کے اوپر بجلی بیدا کرنی ہے اور آپ کچھ نہ کچھ ٹھیکہ نکال سکتے ہیں کوئی نہ کوئی رسورسز کر سکتے ہیں حکومت اگر کرنا چاہے تو اگر وہ ایملمنٹ کرتی ہے پلان بناتی ہے کچھ بھی نہیں سوچ رہے وہ جو مام لگا رہی ہے اپنے پیسوں سے اس کی اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے سورج کی روشنی میں بھی ٹیکس ہے جناب آپ کو جناب اتنے کلو وارٹ پہ اتنا جناب ٹیکس جناب پڑے گا یا رات ہوگی ہے بیسے بندہ کی درجہ ہے پاکستان پھر کہتے ہیں پھر جس نے کہا ہے نا کہ آپ قبرستان میں رہ رہے ہیں اس نے ٹیک کہا ہے وہ جو باقی پوری جو ہے جرمنی میں انڈین جو ہیں وہ سٹوڈنٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ انڈیا جو ہے پڑائی کو فروغ دے رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کشتیوں میں بیٹھ کے جا رہا ہے اور وہ صحیح بتا بول رہے ہیں کہ پاکستان کشتیوں میں جاتا ہے منڈی باولدین ایریا کے اور کیونکہ یہ خود بھی منڈی باولدین کے ہیں تو واقعی اس ایریا کے جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں یہ ڈنکی وغیرہ لگا کے الیگل طریقے سے کشتیوں میں مطلب بار کرتے ہیں بچارے غریب جاتے ہیں تاکہ کیونکہ یہاں پہ علاہات نہیں ٹھیک جی اور وہاں پہ جاتے ہیں اپنے زندگیوں کے رسک میں ڈال کے زندگیوں کو جاتے ہیں کیونکہ ویزے نہیں لگتے یہاں پاکستانیوں کے تو انڈیا کی جو ہے وہ سٹڈی ویزے بھی لگ رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ اپنا سٹڈی پہ جو ہے وہ دھیان دے رہے ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ الیگل ویزے جاتے ہیں وہاں پہ اور آدھے سے زیادہ تو بچارے راستے میں مرے ہوتے ہیں برحال خیر امید کرتے ہیں کہ سارا کوئی ٹھیک ہوئی جائے امید میں دنیا قائم ہے جی اور ان کی ویڈیو کی لنک اور معبارت کی لنک دسکرپشن میں موجود ہوگی وہاں پہ ویزٹ کر لیجئے گا لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا تو ہم یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس